فلم کے شروع بات ہوتی ہے ایک بہت ہی خوفناک عورت کو دکھانے سی جو عام انسان نہیں تھی بلکہ وہ ایک شیطان تھی ایک ویمپائر جو انسانوں کا خون پیتے ہیں وہ یہاں زور سے چلاتی ہے جس کے ساتھ اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے بچہ بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا بلکہ اس کا رو بھی شیطانوں والا تھا پر ابھی یہ تیہ نہیں تاکہ بڑی ہو کوئی اچھا بنے گا یا گورا اب وہ شیطان عورت کے ایک ویمپائر بچے پیدا کرتا دیتی ہے لیکن وہ اس بچے سے خوش نہیں تھی کیونکہ یہ پر ایڈپشن پیشن کوئی کی گئی تھی کہ یہ بچہ اس عورت کے اس بند یعنی اپنی ڈیڈ کا قاتل ہوگا اسی لئے وہ بچے کو مارنے کا سوچتی ہے اس نے ہاتھ میں ایک تلوار پکڑی ہوئی تھی وہ جیسے بچے پر حملہ کرنی لگی یہاں پر کچھ فادرز آ جاتے ہیں جو فوراں آ کر شیطان عورت کو پکڑے لیتی ہے اور بچے کی جان پچھا لیتی ہے وہ عورت غصے میں آ گئی کہی تھی ہے کہ تم لوگ میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی اور اب میں اس بچے کو کرس یعنی شراب دیتی ہوں یہ بھی بڑے ہو کر اپنی ڈیڈ اور میترہ شیطان بنے گا یعنی ویمپائر لیکن فادرز اس کی بات کو نظر انداز کر کے کروس کو اس عورت کے سینے میں گسا دیتی وہ کیونکہ شیطان تھی تو کروس لگنے کی وجہ سے تڑپنے لگی اور ایسے اس کی موت اچھاتی ہے جس کے بعد وہ فادرز بچے کو اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہے ان کے جانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ بدقسمتی سے وہ عورت بچ گئی ابھی بھی وہ زندہ تھی جی اپنے اندر سے کروس ہٹا کر پھینک دیتی ہے جبکہ فادرز بچے کو چرچ لے کر آتی ہے اور اس کا نام رادو رکھ دیا چاہتا ہے اب فادریاں اس کی شکل اس پہ رو بدلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر شیطان نہ دکھی کیونکہ وہ بھی بچ صورت پیدا ہوا تھا انہوں نے ایسا اس لیے بھی کیا تاکہ وہ شیطان کا ساتھ نہ دی بلکی اچھا انسان بن کر شیطان ویمپائرز سے لڑے ان کا خاتمہ کریں اور ان کی برائیسی لوگوں کی حفاظت کریں اب اسے کے ساتھ کافی سال گزر جاتی ہیں جہاں پر رادو اب بڑا ہو چکا ہے مگر سچ میں اس نے اپنی پوری زندگی شیطانوں اور ویمپائرز کا خاتمہ کرتے ہوئے گزارتی اور بڑے ہونے کے بعد بھی اس نے یہ کام نہیں چھوڑا آج بھی وہ انکم قابلہ کر کے نہیں مارتا ہے پھر ابھی تک اسے یہ پتہ نہیں چلا تھا کہ میں کن کی اولاد ہوں میری مومڈیٹ کون ہے جو بھی شیطان ویمپائر ہی ہے اب رادو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک ویمپائر کی محل میں آتا ہے جس ویمپائر کا نام ویلارڈ تھا رادو اس کی پاس آ کر کہتا ہے کہ میں یہاں وہ ایک خاص قسم کا لیکوڈ لینے آیا ہوں جسے پی کر ویمپائر انسانوں کا خون نہیں پیتی کیونکہ تب ان کی اندر خون کی طلب کم ہو جاتی ہے رادو کہتے ہیں جلدی دی تو مجھے وہ تمہارے پاس ہی پڑھائے جس پر ویلارڈ جو بولا ویمپائر تھا ساتھی کافی بیانت بھی کہتا ہے یہ ایسے کیسے دی تو وہ لیکوڈ وہ میرا ہے اور جو چیز میری ہوتی ہے وہ میں کسی کو نہیں دیتا اتنا کہ ایک کرف اپنے ساتھی کو ان پر حملہ کرنے کو کہتا ہے اس کا ایک ساتھی فل سپیٹ کے ساتھ آگے بڑا وہ رادو کی ایک آدمی کے اندر تلوار گسانی دکھتا ہے پر وہ اسے پکڑ کر حملے کر روک لیتا ہے جس کے بعد اب ویلارڈ خود بھی ان سے لینے لگا اور یہاں ان کی لڑائی چھڑ گئی جس میں رادو اور اس کے ساتھی بہت اچھی طرح ان سے لڑتی ہیں اور انہیں برابر کی ٹکر دی رہی تھی کیونکہ جیسے کوئی تلوار سیوار کرنی آتا یہ لوگ اپنی تلوار بازی کی محانت سے ان کے ہر وار کو بہت سامی روک دیا کرتی تھی اور اب یہاں ویلارڈ اور رادو کی لڑائی ہونے لکھتی ہے ہش دیر تک ان کی لڑائی برابر چلتی رہی لیکن پھر رادو اس پر بھاری پڑھنے لگا اب جب ویلارڈ نے محسوس کیا کہ میں تو ہار جاؤں گا تو وہ رادو کو دمکانے لگا جس کے ساتھ بھی وہ اڑ کر وہاں سے لائی بھو گیا اس کی جانے کی بعد اب رادو ہو لیکڑ حاصل کر لیتا ہے پر جیسے وہ وہاں سے جانے لگا یہاں ایک ویمپیر عورت آ جاتی ہے جو بہت راؤنی لگ رہی تھی اور اصل میں ویلارڈ کی وائف تھی وہ رادو کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے یہ تم نہیں جانتے میں اور ویلارڈ کون ہیں پادرس نے تمہیں اپنے طریقے سے اور بے کاف کر بیشک اچھا انسان بنا دیا لیکن میں ایسا ہونے نہیں دوں گی جیسے تمہیں پہلے گیا تھا شیطان کا بچہ میں اب تمہیں پھر سی شیطان ویمپیر بنا دوں گی ہاں یہ سچ ہے کہ تم میری اور ویلارڈ کے بیٹے ہو کوئی فادر نہیں ہو پادرس نے تمہیں اسی بس چھین لیا تھا جو جان کر رادو کافی حیران تو ہوتا ہے پر اسے ظاہر ہے ان باتوں پر یقین نہیں آتا وہ پہتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا تم چھوٹ بول رہی ہو جس پر اس کی موم جواب دیتی ہے کہ مت کرو یہ کی اور رب دانے دو تمہیں سب پتا چنچائے گا اتنا گئے کر وہ بھی راپ بندی وہاں سے اور چاہتی ہے جس کے بعد رادو اپنے ساتھی کے ساتھ اس پورے محل کو چیک کرتا ہے جہاں اسے جیل میں ایک عورت دیکھتی ہے جس کا نام ہینینہ تھا جو اپنے بیٹے کی ساتھ ہاں کہتی یہ جیل کھل کر اندر گئی جہاں حلیدہ ہاتھ جڑ کر رو رو کر رادو سی منتیں کرتی ہے کہ اپنے ہی سمیں بچا لو یہاں سے آزاد کروا دو ورنہ وہ ظالم ویلارڈ ہمیں مار دی گا یہ سن کر رادو کو ان پر ترس آگیا اس لیے وہ ان کو چڑوا کر اپنے ساتھ شامل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جس پر اس کا ساتھی ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمیں ان کی باتوں میں نہیں آنا چاہئے کیا پتہ یہ دو نبی ویمپائرز ہوں تو انہیں مار دینے میں ہی بھلائی ہے جو کہہ کر وہ اپنی دلوار دیتا ہے اور انہیں مارنے آگے پڑتا ہے اس بات سے رادو کو غصہ آگیا اور وہ اس کا مو پکڑ کر روک دیتا ہے وہ پھر حلیدہ اور اس کی بیٹے کو لے کر باہر آگیا تاکہ انہیں کسی محفوظ جوہاں پر لیچا سکے اور ابھی لوگ اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں رات کو جبھی لوگ پھر گئی تو یہ جگہ پر رکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں لیکن اگلی صبح جب رادو حلیدہ کو جگانے جاتا ہے تاکہ وہ آگے اپنا سفر شروع کریں راڈوپ میں اس کا چیرہ آتے ہی اسے تکلیف ہونے لگی جو دیکھ کر راڈو کافی کا بھلا گیا یہ سوچ کر کہ کہیں یہ ویمپائر تو نہیں کیونکہ دوپ میں ویمپائر سے جنتے ہیں اس لئے وہ اسے یہ بات پوچھتا بھی ہے جس پر حلیدہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں میں ویمپائر نہیں ہوں وہ دراصل کافی ٹائم سے میں ویلارڈ کے جیل میں قید رہی ہونا اندیری میں تو اس وجہ سے یہ دوپ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ سٹھنا کریں میں کچھ دنیں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی تو اس وجہ سے راڈو کو اس کی بات پیلکین کرنا پڑتا ہے پر اس وجہ سے راڈو کی ساتھی کو اس پر بہت غصہ آیا وہ سوچتا ہے کہ اب راڈو پہلے جیسے نہیں راڈو شیطانوں کو مارتا تھا اور اس نے اس لڑکے کو چھوڑ دیا جو حلال کی ویمپائر ہے اسے غصہ آ گیا اس لیے وہ راڈو کو اکیلہ یہ چھوڑ کر وہاں سے چلا چاہتا ہے تو اب راڈو ہیلینہ اور اس کی بیٹے کی ساتھی اپنی سفر پر آگی بڑھ گیا زیادہ سفر وہ لات کو ہی کرتا تھا لیکن دھوپ سے ہیلینہ کو تکلیف نہ ہو پر ایک لات جب ہیلینہ سو رہی تھی تو وہ اس کی پیر پر دانتوں کا نشان دیکھ لیتا ہے جو ویلات کی کاٹنے کا نشان تھا یہ دیکھ کر راڈو کافی حیران رہ گیا کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ ہیلینہ نے مجھ سے چھوڑ بولا ہے کاٹنے کی وجہ سے اب وہ ایک ویمپائر ہے لیکن پھر اسے فوراں ہی مارنے کا فیصلہ کرتا ہے وہ اسے لٹا کر دلوارس جس پر حملہ کرنے والا تھا پر ہیلینہ اس کے آگے پھر سگر گرانے لگی رو رو کر اپنی جان کی بھیک مانگتی ہے اس بار بھی راڈو کو اس پر تراز آیا اور وہ پھر سے اسے چھوڑ دی تھا پر وہ ہیلینہ کو یہاں وہی لیکوٹ پینے کو کہتا ہے جو وہ میل سے لائے تھا جسے پی کر ویمپائرز کی کھون پینے کی طلب کم ہو جاتی ہے اس کی بات مان کر ہیلینہ وہ لیکوٹ پینے لیتی ہے ایسے بھی ہر روز راڈو سے یہ لیکوٹ پینانے لگا جسے سچ میں اس کی کھون پینے کی خواہش کم ہو رہی تھی لیکن ایک رات ہوں سے لیکوٹ پینانا بھول گیا جس وجہ سے اس کی اندر کا ویمپائرز چاپ گیا اسے کھون پینے کی طلب ہوئی اس لئے اب وہ راڈو کو ہی کاٹ کر اس کا کھون پیچھاتی ہے پھر اسے اپنا بھی کھون پیڈا کر ویمپائر بنا دیتی ہے ایسا ہوتے ہیں یہاں بھی لارٹ آ گیا جو ہیلینہ اس کی بیٹے اور لیکوٹ کو لے کر یہاں سے چنا چاہتا ہے جبکہ بچائر راڈو ویمپائر بن کر اکیلا ہی جنگل میں ادھر ادھر بٹکنے لگا آگے بڑھ کر ایک جگہ اسے پلچ ساتھی دکھائی دیا جس کی پاس راڈو آ کر بیٹ چاہتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی ساتھ ہوا وہ سب اپنی ساتھی کو بتا دیتا ہے جو سن کر اس کی ساتھی کو بھی راڈو کے لیے بہت بورا لگا پر اب وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی ساتھی نے اسے پہنے روکا بھی تھا اب راڈو اسے کہتے کہ پلیز مجھے مار دو اس لئے اس کا ساتھی مان گیا وہ راڈو کو لے ٹاکر اپنی تلوار اس کی اندر گھسا دیتا ہے بہیا حیرت راڈو مرتا نہیں بلکہ وہ صحیح سلامت تھا یہ دیکھر دھولوں کافی ایران ہوئے وہ سوچنے پڑ گئی کہ یہ کیسی ممکن ہوا اور تبی پیچھے سی راڈو کی موم آ کر اپنا بڑا سا تیر اس کی اندر گھسا دیتی ہے جس سے راڈو کا ساتھی وہی مارا جاتا ہے اس کی موم پہ راڈو کی پاس آئی کہتی ہے کہ تم اس لئے نہیں مرے کیونکہ تم ایمورٹل ہو یعنی عمر اسے کبھی نہیں مارا جا سکتا اور کوئی بھی نہیں مار سکتا جس کے بعد وہ راڈو کو اپنے گھر لے آئی اور اب سے وہ اسی شیطان بنانے کی ٹریننگ دینا شروع کر دیتی ہے اب کافی ٹریننگ کرنے کے بعد وہ آخر کار آدھا شیطان اور آدھا ویمپائر بن گیا اس کے اندر طاقتیں بھی آگئی تھی جن کو استعمال کر کے وہ کوری لوگوں کو مار مار کر ان کا کھون پینے کا کام شروع کر دیتا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کی موم نے اسے برا بنا دیا تھا پر یہاں ہر وقت اسے حینہ کی یاد آتی رہتی تھی کیونکہ وہ اسی اب پسند کرنی لگا تھا اس لئے ایک ٹن موقع پا کر وہ اپنے موقع پر ہی حملہ کر دیتا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے باگ دیا تاکہ ہیلینہ اور اس لیکٹ کو ڈھون سکیں پر بہت کشش کے بعد بھی وہ اسے کئی نہیں ملتے اب ایسے ہی کافی سال اور گزر جاتے ہیں جہاں راڈو تنہائی میں ہی اپنی زندگی جی رہا تھا پر اب اکیلے پن کی وجہ سے وہ جیسے پاگل سا ہوتا جارا تھا اس لئے فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں اپنی ایک ٹیم بناؤں گا تاکہ ان کی ساتھ بات چک کر لیا کروں اور اکیلے پن مجھے ستائی نہ تو اس لئے وہ اپنے پہنے ساتھ کی تلاش کیلئے نکل جاتا ہے وہ ایک گاؤں میں آ گیا تھا جہاں اسے دو بہن بھائی دیکھتے ہیں ان میں لڑکی سنگر تھی جو کافی اچھا نمزی پجھا رہی تھی یہ دونوں راڈو کو پسند آئی تو انہیں ہی وہ اپنے ساتھ بنانے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ان سے ملنے گیا اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا کر سکتا ہوں جس سے تم ایموٹل ہو جاؤگی ہمیشہ زندہ رہو گی تب ہی تمہارے موت نہیں ہوگی تم پھر اپنی زندگی ایسے انجوائی کرنا کہ سنگر کے بعد جادوگر بھی بن جانا جو سب میں تمہیں سکھاؤں گا اب سنگر لڑکی اس کے لئے منع کرنے والی تھی یہ تب اس کا بھائی ہاں بول دیتا ہے کہ ہمیں بننا ہے ایسا اور جینی ہے ایسی زندگی اب ان کے ایسا تینے پر راڈو دولوں کو کٹ کر ان کا خون پیچھ آتا ہے پھر اپنا بیکن پیلا کر انہیں ویمپائر میں پر دن دیتا ہے جس کے بعد راڈو نے اپنے گھر لے آیا اس لئے دولوں کو جید میں رکھا ہوا تھا تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں اب سنگر کو ویمپائر بننے پر بہت قصہ آتا ہے وہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے پر ناکام لے چاہتی ہے اب راڈو پھر ان کی اور اچھی ٹریننگ کرنی لگتا ہے اکسر لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے لئے لاتا بھی تھا تاکہ ان کا کھون پی کر وہ بین بھائی طاقتور بن سکیں کیونکہ ان کی مدل سے راڈو ہلینہ کو دوننا چاہتا تھا اور پھر یہ سر مل کر ویمپائر کو مار دیں گی کیونکہ راڈو چاہتا تھا کہ میرے ڈیڈ کی سائے پروپٹی میرے نام ہو جائے کیونکہ ویمپائر نے اسی اپنا بیٹا قبول کرنے سے منع کر دیا تھا تو صاحب ہے وہ کوئی بھی جہدت راڈو کی نام لگانے ورہا نہیں تھا تیراب جیسی تیسی تائم گزرتا ہے سنگر اور اس کا بھائی وہی طرح بھی امپائر بن جاتے ہیں جو آپ کو اپنے شکار ڈھونڈ کر اس کا کھون پی سکتے تھے اس لئے ایک دن راڈو انہیں گھر سے باہر بیجتا ہے جہاں وہ دونوں لوگوں کو مارنے کا کام شروع کر دیتی وہ آپ کو دی بہت سارے لوگوں کو کٹ کٹ کر ان کا کھون پی رہی تھی اور ایسی انہوں نے بہت سارے لوگوں کو موت کے گھاڑ اتار دیا تھا اور جب یہ دونوں باہر تھی تو فائدہ اٹھا کر ایک جادو کو دی میل میں گھنس چاہتی ہے کیونکہ اسی چرچ والوں نے ہی بھیجا تھا راڈو کو مارنے کیلئے وہ جب آگے بڑی تو اسے جیر میں ایک لڑکی دکھائی دی جو فیلحال بے ہوش تھی کیونکہ اس کا کون راڈو اور ان بین بائیوں نہیں پیا تھا جس کا مطلب کہ یہ بھی جلدی ویمپائر بنے والی ہے جادو کو انہیں اس کی پاس آ کر راڈو کو یہ کھنجر سے اسے مار دیتی ہے اور اتنے ہی دیر میں یہاں راڈو اور وہ بین بائی بیا چاہتے ہیں جنہوں نے جادو کرنے کو ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا راڈو کو اس پر بہت گصہ آیا اس لئے وہ جلدی سے آگے بڑھا اور جادو کرنے کا گلہ پکڑ کر اسے لڑنے لگتا ہے جس وجہ سے راڈو کا کھنجر اس کی ہاتھ سے گر گیا اب راڈو اس کی کردن پر کاٹ کر اس تک خون پیچھاتا ہے اور ایسے وہ اسے بھی ویمپائر میں بدعم دیتا ہے پر اس لڑائی کا فائدہ اٹھا کر دونوں بین بائی چوری سے راڈو کا کھنجر اٹھا لیتی ہیں کیونکہ اس کھنجر سے ہی ویمپائرز کو مارا جا سکتا ہے وہ دونوں کھنجر کو راڈو کی ترفی کر دیتی ہیں جس سے وہ سمجھ گیا کہ ان دونوں نے مجھے دھوکہ دیا اس لئے وہ گلہ دوا کر انہیں بھی مارنے کی کوشش کرتا ہے پر سنگر جو سائیڈ میں اٹھ گئی تھی وہ اپنی بانسوری سے تیز عجیب پرانکی دون بچانی لگتی ہے اس سے راڈو کو کافی تکلیف ہونے لگی یہ آواز اس کی کانوں میں چھوک رہی اس لئے کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ تڑپنے لگا لسٹس کا فائدہ اٹھا کر دونوں بین بھائی یہاں سے بھاگ جاتی ہیں کیونکہ اب وہ راڈو کی ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھے لیکن تھوڑی دل بعد جب راڈو نورمن ہوا تو وہ بھی یہاں سے نکل جاتا ہے تاکہ انہیں دون سکیں اور ان سے اپنا کھنجر واپس لے لیں اور پھر کافی ساروں کی تلاش کی بات وہ اسی میل پی چاہتی ہیں یہاں راڈو ان سے اپنا کھنجر واپس مانگنے لگا اس پر سنگر کی ایک تھی کہ وہ تو ہماری ویمپائر راڈی نے ہم سے لے لیا تھا پر چلو ہم تمہیں ان کی پاس لے چلتی ہیں جس کے باقی دونوں سے اپنے ساتھ لے جا کر راڈی کی پاس لے آئے جو اور کوئی نہیں بلکہ ہرینہ ہی تھی جسے دیکھ کر راڈو کافی تنک رہ جاتا ہے وہ اس کے پاس جا کر ہرینہ کی بیٹی اور ویمپائر کی بارے میں پوچھتا ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتی تھی میرا بیٹا بھی ویمپائر بنی تو میں نے اسے عام لوگوں میں چھوٹ دیا اب وہ ان کی ساتھی رہتا ہے جو ویلارڈ ہے وہ اس وقت نیچی بیسمنٹ میں سو رہا آئے وہ گہرے نین میں سو رہا ہوا ہے اس لیے یہاں کے کسی میں سمان رہی ہوں جو جان کر راڈو کافی حرام رہ گیا یہاں ہرینہ اسے لیکوٹ بھی دکھا دی ہے جو اس کے پاس ہی تھا ساتھ میں یہ بھی کہی تھی کہ اگر تم سنگر کی بھائی کو مجھے دے دوگی کہ تم جو چاہو میں تمہیں وہ دے سکتی ہوں اب یہاں وہ راڈو سی اس نٹکے کو اس لیے مانگ رہی تھی کیونکہ جو ویمپائر دوسرے انسان کو ویمپائر بناتا ہے تو میں بننے والا ویمپائر اس ویمپائر کا کلام بن جاتا ہے اس لیے ہرینہ یہ چاہ رہی ہے کہ راڈو سنگر کی بھائی کو مجھے دی دے کیونکہ راڈو اس کا ماسٹر جو ہے اور ہرینہ اسے اس لیے مانگ رہی ہے کیونکہ وہ اسے اچھا لگتا ہے جس کے لیے راڈو مان دے گیا لیکن اصل میں یہ تو راڈو کی چال تھی وہ سنگر کی بھائی کو اس کی حوالے کر کے پوری میل کو چیک کرنی لگتا ہے جہاں اسے بیسپرن میں ایک تابوت کی اندر ویلارڈ دکھائی دیتا ہے جسی وہاں پر کیا ہوا تھا اور وہ وہاں سے باہر نہ نکل پائیں اس لیے اس کے اوپر ایک مضبوط دلوار بھی رکھی ہوئی تھی اب جیسے راڈو کو دلوار اٹھاتا ہے تب بھی ویلارڈ نیم سے جاگ جاتا ہے پر اب یہاں راڈو وہ پر ڈیکشن پوری کرتا ہے اور اسی دلوار سے اپنی ڈیکڈ ویلارڈ کو مار دیتا ہے کیونکہ یہی پر ڈیکشن تھی کہ وہ اپنے ڈیکڈ کا ہتھیارہ ہوگا جس کے بعد راڈو وہاں سے حلینا کی پاس آتا ہے وہ حلینا پر بھی حملہ کر دیتا ہے اس کا گلہ پکڑ کر مارنے کی کوشش کرتا ہے اس لئے اب یہاں حلینا بوری کھنجر راڈو کی اندر کو سا دیتی ہے کھنجر اس کی پیر پر لگا جس وجہ سے وہ بوری طرح بس سکت میں ہوا تھا اس کی موت نہیں ہوتی اور یہاں وہ دردمی تڑھکت میں لگتا ہے لیکن پھر بھی وہ حلینا پر پنٹ کر وال کرتا ہے وہ کھنجر سے حلینا پر حملہ کر کے اس تک گلہ ہی کاٹ کر جسم سے اڈیک کر دیتا ہے اب سنگر راڈو کے لیے کر باہر آئی پر اسی ایسی زکمی دیکھ کر سنگر کو کافی بورا لگتا ہے اب یہاں راڈو سے کہتا ہے کہ میں اب سے تمہارا ماسٹر نہیں ہوں میں کوتھی تو میں ازاد کرتا ہوں جو سن کر سنگر کافی کش ہو جاتی ہے پر تب یہاں جادہ کرنیا چاہتی ہے جو خود بھی ایویمپائر بن چکی تھی لیکن اسی راڈو پر بہت غصہ تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وہ آج ایسی منی تھی اب راڈو زکمی ایسیز کا فائدہ اٹھا کر وہ اس پر دیگر سے حملہ کرتی ہے لیکن تبھی بیچ میں سنگر آ گئی جو تیر اسی لکھ چاہتا ہے جس سے وہ میرے زمین پر گر گئی موقع پر ہی ماری چاہتی ہے اب یہ دیکھا راڈو کو بہت دکھ ہوا پر یہاں جادہ کرنی راڈو کو قرص دیتی ہے یہ اب سے تم ہمیشہ اکیلی رہو گی وہ بھی سکون سے نہیں بلکہ تڑپتے ہوئے تمہیں ہر پر تکلیف کا احساس ہوگا لیکن تمہاری سزا یہ ہے جس کے بعد وہ راڈو کو اس قرص میں تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور وہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہی گا کیونکہ وہ ایموٹل ہیں تو اس کی تو موت بھی نہیں ہو سکتی جبکہ خود جادہ کرنی وہ امپائر بن کے بہت خوش تھی کیونکہ جادہ کرنی تو وہ پینڈے سی تھی اب امپائر بھی بن لی تھی لیکن وہ اچھی امپائر بننے کا فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے ساتھ اس فلم بھی کہانی ایمی پائر قید مچاتی ہے